بڑی عورت ہے میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں مگر ان بدبخت کو کہہ رہا ہوں زبان میری تھوڑی سخت ہے مگر ان کے جن کے حساب سے میری الفاظ میں سختی کم ہے جن کے پہنگوں لٹکے ہوئے ہیں قبر میں اور انہوں نے جہیز کی پڑی ہے تم کیا کروگی کونسی قبر میں لے کر جاؤگی یہ قریب پہنگوں کو ہسنے کی بات نہیں میرے دوستو یہ وہ کمزے اور پہلو ہے جو ہمیں ارتداد کے دہانے تک لے گئے یہ جو ساسوں نے جو تانے دیئے نا یہ جو اپنے بیٹوں کو بیچنے کے لیے اچھا گھر تلاش کرتی ہیں اور غریبوں کی بیٹیاں اور آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کسی مالدار کی بیٹی کو کبھی کوئی تانے نہیں ملتے ہیں اس کے سامنے مالدار باپ کھڑا ہوتا ہے یہ ساری پرابلمز غریب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فیس کیا اس چیز کو اس کا احساس کیا ہے اس درد کو دیکھا ہے سہا ہے ایک لڑکی میرے پاس آئی کہہ لگی میری ساز بڑے تانے دیتی ہے میں نے پوچھا کیا کہتی ہے کہہ لگی وہ یہی کہتی ہے تیرا باپ فقیر ہے بھکمنگا ہے اس نے کچھ دیا نہیں دن رات تانے دیتی ہے پھر کہا میں کبھی تو صبر کر جاتی ہوں مگر کبھی کبھی باپ کی محبت زور مارتی ہے نا تو پھر میں جواب دے دیتی ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے میرا شہور اور صحیح صاحب بہت بڑی طرح سے مارتا ہے اور وہ مار کے گرا دیتا ہے بھاگ اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاتی کیوں نہیں جاتی کہہ لگی باپ تو میرا کمزور ہے اور بھائی میرے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے کبھی میرے گھر آتے بھی نہیں کبھی مجھے ٹیلی فون بھی نہیں کرتے تو کس مو سے ان کے پاس جاؤں ان سے مجھے کوئی حمید نہیں ہے پٹیوں کٹیوں یہی رہتی ہوں آپ ہی کوئی دعا کر دیں بچے بھی ہیں کہاں جاؤں وہ جو تیرے گھر میں دن رات کام کر کے دو روٹی کھاتی ہے اس سے تُو کیا جہیز مانگ رہی بے غیرت تم لوگوں کو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تم لوگ بخشے جاؤ گے تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ تم بخشے جاؤ گے ان غریبوں پہ ظلم کرنے والوں تم بڑا بات میرے آقا نے فرمایا دو لوگوں سے ڈرارا ہوں آخری حج کا موقع ہے میرے حضور نے فرمایا ایک تو اپنے غلام پہ رحم کرنا اور ایک اپنی بی بی پھر ظلم نہ کرنا وہ دو پر مان نہ توڑنا نہیں اور تم بھی اپنی بہنوں کے گھر جانا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے بھی کیا ہوا بھئی ایسا کہ فیس بک ویٹس ایپ کے لیے وقت نکلا مگر بہنوں کے لیے وقت نہیں نکلا کبھی بہنوں کے گھر جایا کرو کبھی بہنوں سے محبت کیا کرو کبھی گھر میں کام نہ چلے نا دھندا ہم جیسے پیشہ وال لوگوں سے دعا کرنے کے بجائے جاؤ اپنی بہن کو بلاؤ ساری بہنوں کی دعوت کرو چاہے کرزہ لے کے کرو اور پھر فاتحہ کراؤ غاز پاک کی اور پھر اپنی بہنوں سے کہو ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو تمہارے بھائی کا کام ٹھیک نہیں چل رہا ہے میرا ایمان کہتا ہے اگر وہ چار پانچ بہنیں ایک بار رو کے دعا کر دینا تو خدا کی غسم اسی دن سے اللہ فضل کرنا شروع کر دے گا بیٹیاں تو رحمت بن کے آتی ہیں گھروں میں برکت بن کے آتی ہیں بیٹیوں سے محبت کرو میرے بھائیو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر اللہ کو عرض کی گئی یا رسول اللہ اللہ کو کونسا گھر پسند ہے فرمایا اللہ کونسا گھر پسند ہے میں آپ سے کہتا ہوں اڑانی کا گھر پسند امبانی کا گھر پسند بڑے بڑے کمرے بڑی بڑی مہلے جن میں اچھے ٹائس اور اچھے ماربل لگے وہ گھر پسند ہے نہیں نہیں حضور نے فرمایا اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم پر رہم کیا جاتا ہو غریب خالی جس گھر سے نہ جاتا ہو اللہ کو وہ گھر پسند ہے ستر سال کی عمر ہے امبانی کی تلوار چلا رہی ہے میدان جہاد میں جب اس نے دیکھا حضور کی طرف آئے کچھ لوگ اس نے تلوار اٹھائی اور کھڑی ہو گئی شیرنی کتنا بال سفید ہیں حضور نے دیکھا اس کی طرف عشقل کہ حضور میں تو آئی ہوں جہان دینے مگر کسی کو آنی نہیں دوں گی آپ تک پہلے میری لاش پر گزرے گا جب ایک آیا عورت سمجھ کے اس نے حملہ کیا بزدل نے اس کو دو ٹکڑے کر کے نہیں جگرا دیا تیسرا آیا دوسرا تیسرا چوتھا ساتھ آئے مگر ایک ستر سال کی سے زیادہ عمر کی عورت نے ساتھ قتل کیے جب ان کی لاشیں تلپیں اور جب وہ تلپ گئے وہ تلپے تو اور بھاگے ان کے دلوں میں جب خوف بیٹھ گیا جب وہ دوڑے وہ بھارکو بھاگتے کہا ہوں وہ اپنے جنرل سے بولے ہم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے کہا کیوں کہ جب ستر سال کی ام ام مارا کی تلوار میں ایسی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عورت دعا کر رہی ہے آخری حدیث بیان کر رہا ہوں ایسے کر کے یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں یہ جو مکہ بناوا ہے نا مکہ یہ بھی ایک ماں اور اس کے بیٹے کی قربانی کی جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بی بی کو دونوں کو چھوڑ کے آئے تھے کبھی توجہ کیا کرو اس بات پر کہ عورتوں نے کیا نہیں کیا ہے ایک عورت کے قدم جب ادھر سے ادھر بنے ادھر سے چلے ادھر چلے اللہ نے اس جگہ کو کیا کہا یہ میری نشانی ہے انہی صفا والمروطہ میں شائر اللہ صفا والمروطہ اللہ کی نشانی ہیں حضور صحیح کی صحابہ نے حضور اس کو چھوڑ دیتے ہیں صفا والمروطہ وہ تو دونی تھی ہم کیا کرتے ہیں دون نہیں دونی ایک دم قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے ماں کی نشانی باقی رہے آئے 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 اور ماں کی نشانی اگر گھر میں ہو تو اسے محفوظ رکھنا کیونکہ ماں کو محفوظ کر کے صفا مربعا بنا دینا یہ اللہ کا طریقہ ہے اخری بات یہ ہے کہ ایک عورت دعا کر رہی ہے میرے حضور جنگ دور سے تو بولو حضور جنگ جنگ جیت گئے تو ایک عورت پیچھے سے آئی حضور تو جنگ جیت گئے تیرے اببہ شہید ہو گئے اب میری بہنیں یہاں پر ایک ذرا سا لمحہ اور سمجھ لیں وہ کام گئی نا باپ کا درد بڑا ہوتا ہے نا ایسے باپ کا درد تو میں نے بڑا زمانے پہلے سا تھا اگر آج بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے بلکہ ہاں جو لگا کے آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے پوچھی نہیں میرے ساتھ ہی رہے ہیں وہ شروع داستان سے مجھے ہوش تک نہ آیا کہ میں دیکھتا کہاں سے وہ درد ایسا ہی ہے درد کے ساتھ جیو درد بڑے اچھے سے زندگی گزرواتا ہے خوشی کے ساتھ زندگی جی نہیں سکتے اسے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا ٹپ ٹپ آنسو گرے مگر اس نے ضبط کیا پھر کہا تیرا باپ کے ساتھ بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہر بھی چار موتیں مگر چیخی چلائی نہیں تو پٹا اپنا اوڑا آنسوں کو ضبط کیا چل دی کسی نے کہا باپ کے جنازے پہ جائے گی پہلے کسی نے کہا نہیں نہیں پہلے بھائی کے جنازے پہ جائے گی کسی نے کہا نہیں نہیں پہلے شہر کو دیکھیں کس نے کہا آپ کا دماغ دی گیا ایک عورت بولی اپنے بیٹے کے پاس جائے گی اس کے کان کٹ لی گئے ناک کٹ دی گئی ہے یہ کہاں جائے گی مگر جب وہ چلی تو سیدھی اس اوٹنی کے نیچے جا کے کھڑی ہوئی جہاں حضور تشریف رکھتے تھے سرکان نے اس کو دیکھا فرمایا اللہ تجھے سبر دے تیرا باپ تیرا بھائی تیرا بیٹا تیرا شہر شہید ہو گیا اللہ تجھے سبر دے نبی کی طرف دیکھا دیکھ کے ارسکن لگی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے اور میں جب مدینہ سے چلی تھی تو حضور لوگوں سے پوچھتی تھی حضور کیسے ہیں حضور کیسے ہیں حضور کیسے ہیں سب کہتے حضور ٹھیک ہے مگر میرے دل کو سکون نہیں ہوا آپ کو دیکھ لیا ہے امنہ کلال میرے دل کو تسلی ہے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کتا آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا میرے سرکار میری لاج آج کے اس فتن کے دور میں روز کہا کرو یہ شیر کہ میرے سرکار میری لاج پھر یوں بھی کہا کرو سن لے آدھا ہمیں بگڑنے کا نہیں وہ سلامت ہیں بنانے والے ایسا عشق نہیں دیکھا ہم نے سن لے آدھا ہمیں میری بہنیں میری بیٹیاں بس تھوڑی کوشش کریں گے تھوڑا مسلح بچائیں گی تھوڑی نمازیں پڑھیں گے تھوڑا سا بدلیں گے دوست قرآن تھوڑا سا ٹھیک کریں گے اور بھائیوں میرے آپ بھی آپ سے بھی گزارش یہ ہے آپ بھی تھوڑی توب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے روز کہیں گے مالک ہم کو معاف کر دے بڑی خطائیں ہو گئیں اقبال کہتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کا بڑا ساتھ دیا مگر مسلمانوں نے اسلام کا ساتھ نہیں دیا اللہ نے آپ پر بڑا فضل کیا ہے ایمان دیا ہے ایمان کے ساتھ مننے کی دعائیں مانگا کرو روز کہا کرو مالک ماف کر دے روز کہا کرو یقین جانو موت بہت قریب ہے اس سے کہاو مالک ماف کر دے وہ فضل کرنے والا مہربان ہے وہ ماف کر دے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے بارش نہیں ہو رہی ہے لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کرو تو موسیٰ علیہ کا پہاڑ پر چلتے ہیں کہا جانور مر رہے ہیں اب دعا کرنا ضروری ہے بیس پچی پچا ہزار کا مجمع ہے موسیٰ دعا کر رہے ہیں اللہ بارش اللہ نے وحی کی بارش موسیٰ بارش نہیں کروں گا نہیں کروں گا بارش اور خود ہی ارشادت فرمایا اس سے وجہ تو کوئی نہیں پوچ سکتا اس نے ارشادت فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کی سکتا ہے ان لوگوں میں ایک ایسا بندہ گنےگار موجود ہے جو چالیس سال سے گناہ کر رہا ہے لگا تار مگر توبہ نہیں کی اس نے اور اسی کی بجے سے بارش نہیں ہو رہی ہے موسیٰ نے کہا اے کون ہے وہ چالیس سال کا گنےگار تیری وجہ سے سارے لوگ پریشان ہوں ہیں نکل نہیں نکلا موسیٰ نے پھر کہا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے نہیں نکلا موسیٰ نے پھر کہا نکلتا ہے یا پھر اللہ کی بارگاہ میں ارز کر کے تیرا نام لوں تو پھر تو وہ کانپنے لگا اس کا وجود آنسوں کے سرہ کانپنے لگا تھر تھر مگر وہ زور سے نہیں رویا ہلکے ہلکے رویا حجوم غم میں بھی توہین زبط غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی روکے اولا مالک اگر میرے جیسا کوئی گھنے گھا نہیں تو تیرے جیسا قریب کوئی نہیں تو ستار ہے عیب چھپانے والا اگر میں آج نیچے اترا تو ہمیشہ کے لیے میں رسوا ہو جاؤں گا مولا علی فرماتے ہیں اگر باپ کے عمال بیٹے پر اللہ ظاہر کر دے اور بیٹے کے عمال اللہ اس کے باپ پر ظاہر کر دے تو دونوں ایک دوسری کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے حضرت سیدنا حضرت سیدنا میاں محمد بخش رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ایک خطہ دیکھتے ہیں تو گھر سے نکالتے ہیں کتنا کریم ہے وہ پوری زندگی خطائیں دیکھتا ہے بندگی کے کبھی لس سے باہر نہیں کرتا روکے کہتا ہے مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ٹھیک ہے میں نے راتوں کو چوریاں کی راتوں کو گناہ کی مگر پھر تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں اللہ نے فرمایا میں نے جنت بھی بنا دی میں نے سب کچھ بنا دیا مگر میں بندوں سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ رات کی تنہائی ہو وہ ہوں اور کوئی نہ ہو وہ کام پر رہے ہو ان کے ایک دو آنسو بس ان کی آنکھ سے گزریں اور ڈھلک کے یہاں تک آ جائیں وہ کہتا ہے مہبوب میں اگر زمین آسمان کے برابر بھی گناہ سب ماف کر کے انہیں جنت اتا کر دوں گا ایک آنسو میں وہ روکے بولا مالک ماف کر دے تو فضل کرنے والا ہے اور جب وہ رہا نا اس کے آنسو ٹپ 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 نیچے گرے تو پھر بارش کی آواز بھی ایسی لوگوں کو آنے لگی ایسے خوب بارش ہوئی موسیٰ سارے بھاگ کے چلے گئے وہ بھی نکل گیا موقع دیکھ کے مگر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کھڑے رہے وہ گئی نہیں کہہ لگے مالک بارش کیوں کر دی اللہ نے فرمایا موسیٰ جس نے توبہ نہیں کی تھی اب اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اس نے مجھ سے سراء کر لی ہے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے موسیٰ نے کہا مالک کل تو پھر اس کا نام تو بتا دے اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنے گار تھا تب نام نہیں بتایا اب تو اس نے توبہ کر لی ہے اب کیا نام بتا اسی وجہ سے امام غزالین لکھا ہے کہ رسوائی عذاب ہے اگر کسی کا ویڈیو وغیرہ وائرل ہو رہا ہے تو یہ عذاب ہے کیونکہ اس کے اوپر سے اللہ نے اپنا وہ جو ستار والا پردہ وہ ہٹا لی ہے اللہ تعالیٰ سب کے امان میں رکھے بس میرے سرکار میرے سرکار میری لاج بچا ہے رکھنا آمین آمین اور آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھولائے رکھنا آئے آئے بس اس سے توبہ کرو اس کے سامنے رویا کرو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور کے نام پر اگر